بریکنگ نیوز کا رکھ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں فرید عباس پہ بڑی جوانکاری آرے بجلی منتری نے سنی ادھیوک پتیوں کی سمسیہ ہیں ودایق 99 آوات راجیشت ناگر بھی موجود کرمچاریوں کے فون نہ اٹھانے پر بولے رنجیت سنگھ تین بار فون نہیں اٹھانے پر دیں گے شوکوز نوٹس پانچ بار فون نہیں اٹھانے پر چارشیت اور لوگوں کی سمسیہوں کو دینی ہوگی پراز مشتہ بجلی منتری نے کہا تو بڑی جوانکاری بجلی منتری نے ادھیوک پتیوں کی سمسیہیں سنی اور اس پورے معاملے پر انہوں نے کہا کہ اگر تین بار فون نہیں اٹھایا گیا تو شوکوز نوٹس جاری کیا جوائے گیا کرمچاریوں کے فون نہ اٹھانے پر رنجیت سنگھ کا یہ بیان تین بار فون نہیں اٹھانے پر شوکوز نوٹس دیں گے پانچ بار نہیں فون اٹھایا تو چارشیت داخل کی جوائے گی رنجیت سنگھ کے اس بیان سے ظاہر ہے انہوں دھیومیوں کو انہوں دھیوک پتیوں کو راحت ملی ہوگی جو لگاتار اس طرح کی شکایت لیے کر پہنچوے تھے اڈھاکنن پال راوت اور راجیش ناغر بھی موجود رہے کرمچاریوں کے فون نہیں اٹھانے پر رنجیت سنگھ نے بیان دے دیا انہوں نے دھیوک پتیوں کی سمسیاں کو سمجھتے ہوئے یہ بیان چاری کیا لوگوں کی چھوٹی موٹی سمجھیں تھی تھی ہے جب کوئی شہر ڈیولپ کرتا ہے تو اس میں پروبلمز آتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو باتیں تھیں وہ بہت سادان نیچر کی تھی اور ہمارے آج پی ایس پاور یہاں تھے ہمارے ایم ڈی تھے سب ڈائریکٹرز وغیرہ سب ساتھ تھے ہمارے دونوں ویدائی جی بیٹھے تھے تو بڑا اچھا لگا ہمیں کہ سب باتیں لوگوں کے سنکے ہم نے ساتھ کے ساتھ ہی کچھ چیز ہے تو ایمیجیٹ سول کر دی باقی جو سجاب ہے ان میں ٹھیک رسنا تو باتیں جو آئی ہیں ان کو ہم توراً ٹھیک کریں جو ایس ڈیوز تین بار فون کرنے کے بعد اگر اسی کسپر کا فون نہیں اٹھایا تو ہم اسے شوکاز نوٹریز بھی شو کریں گے اگر اس نے پانچ بار نہیں اٹھایا تو اس کو چارز چھیٹ کریں گے اگر اس کے بعد بھی بتمیزی ہوتی رہی تو پھر سسپینشن